آدھ آورز ہے ایم سین اردن نیوز میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں صلاحوتین صدیقی خبروں کے سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر مختلف مقامات پر بھاری بارش ہونے پر طالبوں میں بڑھ رہی ہے ستحاب جیکماری ٹیم میں ہے فلال گیارہ فیصد پانی اب ہم لے رہے ہیں راحت کے سانس شرون کے پہلے سنیچر پر گنگاپور کے سپتال میں سیزر کے بعد ایک زچہ کی بگڑ گئی حالت دوران علاج بہت واقعے پوسٹ مارٹنم کرنے پر رہن سے نکلی کپا سباب کا راہ ہے ڈاکٹر پر خدل کا مقدمہ چلانے کا مطالبہ اور ارگواد کے خریب ایک دہی مقام پر گرجانہ دی سے درامت ہوئی دو معصوم بچوں کی لاشیں اسکول سے گاؤں تک کم کی لہر ورل دیم کو شدید سلمہ اور اب خبریں تفصیل سے پیٹھن کے جیک وری ڈیم میں پانی داخل ہونے کا سلسلہ جاری ہے اور ڈیم میں پانی کی سطح بڑھ کر اب گیارہ فیصد تک پہنچ گئی ہے مختلف مقامات پر بھاری بارش ہو رہی ہے جس سے مغربی مہراشتہ اور مراتوڑا کے تالابوں میں پانی بھرنے لگا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ بہتر بارش ہونے پر بھندار درہ ڈیم 91 فیصد تک بھر چکا ہے اسی طرح نیل ونڈے ڈیم آدھڑا، گھاٹ گھر، رتنواری پانجرے، واقی، کوتوڑ اور دیگر ڈیم میں بڑی مقدار میں پانی جمع ہو رہا ہے پیٹھن کے جیک وری ڈیم کی بات کریں تو اس میں مغربی مہراشتہ کے تالابوں سے گوداوری ندی کے ذریعے بھاری مقدار میں پانی داخل ہونے کا سلسلہ جاری ہے اور ڈیم میں گیارہ فیصد تک پانی جمع ہو چکا ہے چونکہ ڈیم میں مسلسل 49 ہزار کیو سیکس کی رفتار سے پانی داخل ہو رہا ہے اسی لئے سطح آب میں اور اضافے کی امید کی جا رہی ہے شراون کے پہلے سنیچر کو بھدرہ مارتی کے مندر میں عقیدت مندوں کی پھیڑ رہی جنہوں نے مختلف مذہبی رسومات ادا کی شراون کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اسی لئے مندروں میں بھکتوں کی بھیڑ بڑھ چکی ہے آج ساون کے پہلے سنیچر کو خلداباد میں باخے بھدرہ مارتی کے مندر میں بھی کئی اخیدت مند پہنچے جبکہ بہت سے لوگ جمعہ کے روز ہی مختلف مخامات سے پیدل نکل چکے تھے اخیدت مندوں کو مندر ٹرسٹ نے بنیادی سہولتیں مہیا کی ہیں اور خواتین کو خطار میں نہ کھڑا کر کے انہیں مندر میں راست درشن کی سہولت دی گئی ہے اس موقع پر پولیس کا کڑا بندو بس رہا مندر ٹرسٹ کے صدر مٹھو بارگر نے ایم سی این کو بتایا کہ گزشتہ سال کی بنیزبت اس بار اخیدت مندوں کی تعداد زیادہ ہے آشان کا مہینہ ختم ہو چکا ہے اور شاون کا مہینہ شروع ہو چکا ہے پوتر آج مذہبی رسمات ادا کر رہے ہیں اور دیوی کا گنگان کر رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں چند تصفیری چھلکیاں موسیقی 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 بارش کے موسم میں شہر میں مچھروں کی بہتات ہو چکی ہے لہذا مچھروں کے خاتمے کیلئے منسپل انتظامیہ نے ایک خصوصی مہم شروع کی ہے منسپل افسران و ملازمین آج ساتارہ علاقے میں اور ایٹ کھیڑا گاؤں پہنچے جہاں فاغنگ کی گئی اور ایبیٹ ٹریٹمنٹ کیا گیا اسی طرح مچھروں کو ختم کرنے کی تربیت بھی عوام کو دی گئی یہ مہم مونسپل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر نیتا پاڑل کر کی رہنمائی میں چلائی گئی جس میں شیخ انور، ایس سی سوبیدار، ایم بی جنگی، انیل دھگے، کیلاش امبھورے، منوج جگدھے شیخ اشفاخ، دتہ پوڑ، امول دابھارے اور دیگر افسران و ملازمین نے حصہ لیا اورنگاباد منسپل کارپوریشن کی جانب سے مٹ میٹے میں تین سو پودے سفاری پارک کی زمین پر لگائے گئے اور ان کی دیکھ بھال کرنے کا عظم بھی کیا گیا اورنگاباد منسپل کارپوریشن انتظامیہ کی جانب سے شہر بھر میں شجرکاری مہیم چلائی جا رہی ہے اسی سلسلے میں میٹ میٹا میں سفاری پارک کی زمین پر مختلف اخصام کے تین سو پودے لگائے گئے اس محیم میں علاقائی کمیشنر سنیل کیندریکر، زیلہ کلیکٹر اودائی چودھری، مونسپل کمیشنر ڈاکٹر نپون ونائک، کمیشنر آف پولیس چرنجیف پرساد، ڈائریکٹر جنرل آف پولیس سنگھل، ایڈیشنل ڈیویزنل کمیشنر شیوانند ٹاکساڑے، مونسپل گارڈن سپریٹینڈنٹ ویجائی پاٹیل، فورسٹ آفیسر ڈاولوار اور دیگر سرکاری افسران سمیت ت گنگاپور کے اسپتال سے زجگی کے بعد ایک زچہ کو تشویشناک حالت میں گھاٹی اسپتال میں شریک کیا گیا تھا جہاں دورانہ ایراج اس کی موت واقع ہو گئی اس کے والد یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ گنگاپور کے ڈاکٹر پر خدل کا مقدمات ترج کیا جائے پولیس ذرائع کے مطابق پڑے گاؤں کی تنوشری راج تپے نامی بیس سالہ زچہ کو زجگی کیلئے تیویز جولائی کو گنگاپور کے سرکاری اسپتال میں شریک کیا گیا تھا مگر ڈاکٹر کو اس کی سیزیرین ڈیلیوری کرنا پڑی اور اسے بیٹا ہوا مگر ڈیلیوری کے صرف تین دنوں بعد ہی تنوشری کی حالت دست وہ خیہ ہونے کے سبب بھی گڑ گئی لہٰذا ڈاکٹر کے مشورے پر اسے اورنگاباد کے گھاٹی اسپتال منتخل کیا گیا لیکن دورانہ علاج اس کی موت واقع ہو گئی ہسپتال انتظامیہ نے تنوشری کی ڈیڈ باڈی کا پوسٹ مارٹم کرایا تو جس جگہ سرجری کی گئی تھی وہاں سے کپاس نکلی لہٰذا تنوشری کی پتا سبحاج بھاکرے اس کی موت کے ذمہ دار گنگاپور سرکاری ہسپٹل کے ڈاکٹر رویندر دھوار کو ٹھہرا رہے ہیں انہوں نے وزیرعالہ محکمہ صحت علاقہی کمیشنریٹ زلہ کلیکٹر ریٹ پولیس کمیشنریٹ اور تحصیل دار کو میمورینڈم روانہ کیے ہیں اور ڈاکٹر دھوار پر انسانی خطل کا مخدمہ چلانی کی اپیل کی ہے صاحب هنا صاحب گٹنی ترین میری چے کی اکتہ بے کی ni کاتھی کنین دیچ孕 موسیقی 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 پروزینل ریپورٹ آسطاق دلیلا ہے آج دیچہ ناتے وایکارا پولیسٹیشن لائے پور دلیا کہ ڈاکٹر ڈھوال صاحب یعنی شیزر کرتا نا تینچہ کن سکھا دلیلا ہے اور تیار چکے ملی آمچھی ملگمہ رن پاولیلی ہے تیار تپا سچار نوان سنگانے اکسما پرتیب پولیسٹیشن لائے اور تیار چوپشی مدھے جللہ کمیٹی یعنی چوپشی ساٹی آمی گریجہ ندی سے دو اسکولی بچوں کی لاشیں نکاری گئی ہیں اترا ہے کہ وہ ضرور سے فارغ ہونے کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے اور پیر پسل کر دریاں میں غرخ ہو گئے حادثے میں جا بہخ ہونے والے بچوں میں چودہ سالہ تمثیل شیخ مبین اور تیرہ سالہ منحاج انیس شیخ کا شمار ہے ذرائع کے مطابق وہ سرسوتی بھون اسکول میں ساتھوی جماعت میں پڑھتے تھے دوپہر کے وقت وہ ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے گریجہ ندی کے کنارے گئے تھے اور پھر ندی کی گہرائی کا اندازہ کیے بغیر ایک بچہ پانی میں اتر گیا اور پھر اچانک اس کا پاؤں فیسل گیا اور وہ ڈوبنے لگا اسے بچانے کے لیے دوسرے بچے نے بھی ندی میں چھلانگ لگا دی لیکن دونوں ہی ندی میں ڈوب گئے اور جا بہا خو گئے یہ معاملہ متعلقہ پولیس اسٹیشن میں درش کیا گیا ہے اور اسکول سے گاؤں تک غم کی لہر دوڑ گئی ہے نظرین ایک چھوٹے سے وقت کے بعد خبروں کے سلسلے کو جاری رکھیں گے آپ دیکھتے رہیے ایم سی این اردو نیوز وقت کے بعد ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے آئیے نطلب دالتے ہیں کچھ اور خبروں پر گورنمنٹ میڈیکل کالیج اور آسپٹل کے جانب سے بریسٹ فیڈنگ ویک منایا جا رہا ہے لہٰذا اس سلسلے میں شہر میں مختلف پروگرامز رکھے جا رہے ہیں ہر سال یکم اگست تا سات اگست انٹرنیشنل بریسٹ فیڈنگ ویک منایا جاتا ہے اور خواتین سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلائیں تاکہ وہ صحت مند رہ سکے اور ان کی لمبی عمر ہو سکے جن بچوں کو اپنی ماں کا دودھ نہیں ملتا وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں اس زمن میں خواتین میں بیداری کی غرض سے گورنمنٹ میڈیکل کالیج اینڈ ہسپیٹل اور سیویل ہسپیٹل کے اشتراک سے ایک سات روزہ مہیم شروع کی گئی ہے جس کا افتتہا دین ڈاکٹر کانن یڈکر کے ہاتھوں گزشتہ روز عمل میں آیا اس موقع پر ڈیپٹی ڈائریکٹر آف ہیلتھ ڈاکٹر سوپنیل لارے سیویل سرجن ڈاکٹر ایس وی کلکرنی اور دیگر شخصیات موجود تھی نہ کیا جائے گا یہ اطلاعہ زلہ پرشت ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ سے موصول ہوئی ذرائع کا کہنا ہے کہ اورنگاباد زلے میں انگریزی اسکولوں کی تعداد تو تیزی سے بڑھ رہی ہے لیکن بیشتر تعلیمی اداروں میں بنیادی سہولتوں کا فقدان ہے جس کی وجہ سے طلبہ کی صحت خطرے میں ہیں لہٰذا ان تمام باتوں کی تصدیف کرنے کی غرض سے متعلقہ اسکولوں کا جائزہ جلد لیا جائے اور یہ بھی معلوم کیا جائے گا کہ وہاں طلبہ کے تحفظ کیلئے کیا انتظامات کیے گئے ہیں زلہ پرشت کے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے مطابق خاتی پائے جانے والے تعلیمی اداروں کے ذمہ داران پر آر ٹی ای ایکٹ کے تحت کاروائی ہو سکتی ہے فوجی جوانوں اور دیگر ضرورت مند مریضوں کی مدد کی غرض سے رکھے گئے اس بلڈ ڈونیشن کیمپ میں اکیہ ون افراد نے اپنے خون کا عطیہ دیا عطیہ خون دینے والے افراد کو ماہشوری منڈل کی جانب سے سرٹیفیکٹ اور مختلف پودوں کی خلمیں دی گئی اور ان سے اپیل کی گئی کہ ماہولیاتی آلودگی دور کرنے کے لیے وہ اپنے اطراف پودے لگائیں اس کیمپ کو کامیاب بنانے میں ڈاکٹر امیت کمار جاجو سورب لڈھا پنکچ پجاری رام پرساد دار پرتیبہ منتری چھایا مالو اور دیگر ذمہ داران نے اہم رول ادا کیا پیٹھن کے تحصیل دار محش ساونت کو بیسٹ آفیسر کا ایوارڈ دیا گیا ہے لہٰذا ان کے استقبال کا سلسلہ جائی ہے پیٹھن کے تحصیل دار محش ساونت کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے سرکاری سطح پر انہیں بیسٹ آفیسر کے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے لہٰذا شہریان ان کا استقبال کر رہے ہیں پیٹھن تعلقہ دکاندار تنظیم کی جانب سے بھی محش ساونت کو پھولوں سے نوازا گیا اور انہیں ترقی کی دعائیں دی گئی اس موقع پر تنظیم کے صدر پرکاش نکال جے پپو کھوچے رمیش گھولے دینیش ماروے صدیر اندورے سنیل ایرنڈے سید احمد اور تنظیم کے دیگر اراکین موجود تھے اس کے ساتھ ایم سین اردو خبرنامہ ختم ہوتا ہے کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں صلاح الدین صدیقی آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ